گورنر سندھ کامران خان ٹیزوری کا گورنر ہاؤس میں بنکدہ پاکستان جگچہتی کانفرنس سے خطاب ان کا کہنا تھا کہ کانفرنس کے نقاط کا مقصد بابای قوم قائد عظم محمد علی جناح کو قراج تحسین پیش کرنا اور افواج پاکستان سے زہر جگچہتی کرنا ہے بابای قوم نے جن نظریات پر پاکستان کی بنیاد رکھی ان کے خلاف نو مئی کو گہدی سازش کی گئی آج کے دن افواج پاکستان سے زہر جگچہتی کرنا خوش آئند بات ہے گورنر سندھ نے بتایا کہ ریاست پاکستان کو قائد عظم محمد علی جناح کے رہنمہ اصولوں پر ہی قائم رکھا جائے گا اس کی خلاف کسی بھی سازش کو کامشب نہیں ہونے دیا جائے گا پاک افواج نے ہمیشہ مشکل وقت میں پوری قوم کی حفاظت کو یقینی بنایا اور قدرتی آفات میں بھی پاک افواج نے اپنی قوم کا شانہ بشانہ ساتھ کھڑی ہوتی ہے نو مئی کے واقعات میں ملاوی سناصر کو کیفرہ کردار تک پہنچائے جانا ضروری ہے تاکہ آئندہ اس قسم کی حرکت کرنے کی جررت کسی کو بھی نہ ہو سکے کانفرنس میں ایڈمنسٹیٹر کراچی ڈاکٹر سید سیفر رحمان جامیتر رشید کے سرپرستی آلہ مفتی عبد الرحیم وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود اراکی وائس چانسلر این ای ڈی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سرش حشمت اللو دھی وائس چانسلر ڈاوش یونیورسٹی پروفیسر محمد سید قریشی وائس چانسلر شہید چلکار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا جسٹس ریٹائیڈ رانا محمد شمیم ڈاکٹر زفر شیخ آفتاب شیخ آدم خان حمای شریف اور وحید اسمانی کے علاوہ مختلف شعبہ حائز ان کے سر تعلق رکھنوڑی افراد کی بھی شرکل امدہ میں پکائیں اور جی بھائی سکھائیں